اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ سب کے میرے حال کچھ دنوں کے بعد تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں تو میں نے سوچا آج تو ویڈیو اپلوڈ کری دوں اچھا سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ دہی کا پانی نکالنے رکھا تھا اوور نائٹ میں اس کو اس طرح مل مل کے کپلے میں کر کے اور چھنی میں بہت زیادہ ہی بڑی ہو گئی تھی اور باول چھوٹا تھا تو خیر اس کو میں نے سائی رات جو ہے فریج میں رکھ دیا تھا اس کا پانی بلکل الگ ہو گیا اور اوپر جتنا بھی یہ سالیڈ دہی تھا وہ بچ گیا اب جو ہے اس کی ہم بڑے مزید کی چیز سپریڈ بنائیں گے یہ ایک اچھا ہیلڈی آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ نے چیز نہیں یوز کرنی آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں آپ کو پی سیوز وغیرہ ہے یا پھر بچوں کے لیے سپیشلی ان کو بہت زیادہ چیز دینا اچھا نہیں ہوتا اس پر فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح آپ گھر میں بنا کے ان کو دے سکتے ہیں اس چیز کے عادت ڈالیں تھوڑی دنوں میں تھوڑے آسے میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے بلکل چیزی ٹیسٹ نہیں ہوتا اگر آپ کو بلکل چیزی ٹیسٹ چاہیے تو پھر اس میں آپ کو ایک دو چیز کیوبس ملانے پڑتے ہیں لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بنانے کا خیر ابھی ہم وہ اللہ نہیں بنا رہے ہیں ہم بلکل سمپل سا بنا رہی ہوں دہی جو ہم نے سولیڈ بچ کیا تو اس کو میں نے تھوڑا سا ہلکا سا وسک کیا اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالا ہے نمک اس میں آپ چلی فلیکس ڈال سکتے ہیں ریڈ چلی جو فلیکس ہوتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں اوریگانو ڈالا ہے اور میں اس میں چند دانے ڈالوں گی کلونجی کیونکہ میں ہر چیز میں کلونجی ضرور ڈالتی ہوں سنت ہے برو شریف پڑھ کے آپ بھی ڈال کریں تو دیکھیں اس کا ٹیکچر کتنا اچھا فلافی سا آیا ہے اور یہ سپریڈ بن گئی آرام سے اس کو سلائس میں لگا کے دیں بچوں کو مجھے یاد ہے بچوان میں میری ہم نے مجھے ایک دوبار کھلایا تھا تو تب سے مجھے اس کا ٹیسٹ یاد تھا تو میں نے کہا کہ چلو اس کو ٹرائے کرتے ہیں آج کل میں ڈائیٹ شاہد بھی کر رہی ہوں تو اس لیے چیز وغیرہ بلکل بھی ڈائیٹ سے نکال دی ہے میں نے تو اس طرح کی سپریڈ بٹر بھی اتنا نہیں آپ کھا سکتے ہیں رائٹ میں تو اس سے اچھا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو بہت اچھا پروٹین بھی مل جاتا ہے گلچم بھی مل جاتا ہے دودھ اگر آپ نہیں پیتے تو اس کے لیے بھی ایک اچھا آلٹرنیٹیو ہے اس کا آپ فریج میں آرام سے رکھ سکتے ہیں ایک ہفتہ تو آرام سے آپ کا چل جائے گا تھوڑا بنائیں تاکہ ایک ہفتہ چل جائے بچوں کو دیں بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور ان کی ہیلتھ کیلئے بھی چیز سے بیٹر ہے دو چیز بھی دیں کبھی کبھی وہ بھی دے دیں لیکن ڈیلی ویسٹ پر اگر آپ دیتے ہیں تو یہ سپریڈ ٹرائے کریں اس کو آپ سپائسی ورڈن بھی اس کا بنا سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کسی اور دفعہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت سمپل سی ہے بیسک سی ہے ہنگ کرٹ سے آپ آرام سے اس طرح چیز سپریڈ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا چیزی بنانے تو پھر آپ اس میں جو ہے وہ ایک دو کیوب چیز کے ایڈ کر دیں جو چھوٹے کیوبز ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ تھوڑا سا اور زیادہ چیزی ہو جائے گا خیر یہ میں نے اچھ بنایا ہے تو میں نے سوچا اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اب میں اپنے بریکفس بنا رہی ہوں پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت میں یہ ناساس تھی بہت شکریہ ان لوگوں کا جو نے نے پوچھا اور کمنٹ کیا تینکیو سو مچ اب میں بہت زیادہ بہتر ہوں تو دعا کریے گا کہ بس انشاءاللہ بہتر ہی ریپ بریکفس میرے تیار ہو گیا تھا آج کل میں سوڑا سا ہیلڈی چیزیں کھا رہی ہوں ساتھ میں فرائیڈ رائیس بنا رہی تھی میں نے سوچا اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ چھٹ پر سے مندیں بچوں کے لیے بہت اچھ ہیں ان کو ایک دم سے کچھ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بوائیڈ رائیس پڑھیں فریج میں میرے پاس رکھے ہوئے تھے سوچا کہ آج کل میں فرائیڈ رائیس بنا لے دیں اس میں آپ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف سبزیاں اور انڈا ہی ڈالا ہے اس میں اور یہ بہت کوک سے ہیں میں نے بہت ساری ریسپیز دیکھیں جس میں جو ہے وہ الگ فرائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر رائیس کے لیے الگ وہ سب بن رہا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ون پوٹ آپ کو فرائیڈ رائیس بنا سکھا لیوں کہ ایک ہی آپ کا برطن یوز ہوگا اسے میں آپ سارے کام کر لیں گے رائیس میرے پاس بوائل رکھے ہوئے تھے پہلے سے آپ چاہیں تو سکتے کر سکتے ہیں لیکن ہی لیفٹوئر رائیس سے زیادہ مزے کے بنتے ہیں یہاں پہ میں نے گاجو لی شمرہ مرشلی ہری پیاز اور اس کا وائٹ والا دونوں پارٹ اور میں نے تھوڑے دو کارلک جو ہے وہ چوپ کی ہیں تھوڑے سی موٹے موٹی چوپ کی ہیں اس کا تب سے پہلے میں نے آئیل میں ڈالا ہے ہلکے سو آئل میں ڈالیے گا آئیل زیادہ میں ڈالیے گا ایک سپون سے دو سپون بہت ہوں گے سو میں نے سب سے پہلے گارلک ڈالے اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے یہ بہت زیادہ براؤن کریں گے اس کے بعد پھر جو ہری پیاز میں ڈالا جو گرین پارٹ ہے وہ ہم سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے اس کے بعد پھر میں نے سائی ویجیٹیبلز جتیتی کیرٹ اور کیپسکم دو نو ڈال دیا آپ اس میں کیبج بھی ڈال سکتے ہیں کیبج میں پاس آج نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی تو اگر آپ کیبج پسند رہے ہیں کالی فرار پسندنے تو ان کو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن کالی فرار اگر آپ ڈالیں گے تو اس کو ہلکا سا سٹین دے کے پھر اس میں ڈالیں گے لیکن ایک میں دراز میں ڈالوں گی میں کٹی ہوئی وی لال میچ بہت زیادہ اس کے سپائز میں نہیں ڈال دے جو ڈرائے سپائز میں خالی نمک ڈالتا ہے آپ نے کٹی ہوئی وی لال میج ڈال دی وہ میں نے ہلکی سی ہے کیونکہ میرے ہزبن کو تھوڑے سپائزی بسند ہے اس لئے میں نے ہلکی سی اس میں کٹی ہوئی لال میج ڈال دی ورنہ اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں سپائز جو ہے وہ بالکل منموم کر سکتے ہیں آپ پر نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے لاسٹ جو میں نے ایک اور چیز ڈالی ہے تیسری وہ میں ڈال رہی ہوں گارلک پاوڈر گارلک پاوڈر کا ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ راتا ہے چائنیز میں یا اگر آپ اس طرح کے ریشنز بنا رہے ہیں تو اس میں گارلک پاوڈر کا بہت اچھا ٹیسٹ راتا ہے یہ میں نے دراز سے منگوایا تھا تو میں اوریگانو بھی ڈالنے لگی تھی لیکن میں نے اوریگانو نہیں ڈالا یہ چیز میں ڈال دیا دیا جو اسے ڈالنے لڑھے سی لیکوڈڈ سی ڈال گے جسی کہ سرکہ ہے آپ کے پاس سرکہ ڈالیں گے اس کے علاوہ اس میں ڈالے گا مٹسلی اور چلی ڈالا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالے کر ہمیں اسے ہلکا سا مکس اپ کریں گے اور پھر اپنے رائس ڈال دیں گے اپر سے ڈالیں گے اپنو ہری پیاست ہلکا سا دو منٹ کے لئے رکھ دیں گے دم پہ دو منٹ بھی نمیل کے ایک منٹ میں ہی ہو جائے گا اور یہ آپ کے فرائیڈ رائس ہو جائیں گے اور اس کا ایک مین انگریڈینٹ جو میں آپ کو ابھی بتانا بھول گیا اور میں اس کے بعد ڈالوں گی وہ ہے ایگ ایگ جو ہے میں نے پھینٹ لیا ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور ہلکی سی لال مچ ڈالی ہے آپ لال مچ سب کر کے کالی مچ ڈال دیں اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو تو میں نے ڈائریکٹ یہ اسی اپنی کڑھائی میں ڈال دیا اس کو الگ سے میں نہیں فرائی کری اسی آئل میں فرائی ہو جائے گا اور اس کے ہم پیسز کر لیں گے بلکل اسی طرح کی جیسے ہم الگ سے کر کے ڈالتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے الگ سے کوئی برطن گندہ کرنے کی اسی میں یہ آرام سے پک جائے گا اور اس کو میں ابھی ٹرن کر لوں گی تو آپ دیکھیں یہ نیچے سی پک چکا ہوگا اور اس کو ہم پھر اسی کے اندر جائے پیسز کر لیں گے یہ اپنے زیادہ برطن گندے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ہمارے ویجیٹیبل اور ایک فرائیڈ رائس جو ہیں وہ تقریبا 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 تیار ہو گئے ہیں اس کو ہم اسی میں اس کے پیسز کر لیں گے اور پر اپنی رائس سے ہوس کے اندر ڈالیں گے اور پر اپنی رائس میں ڈالیں گے ہر ہی پیاس اور ہمارے فرائیڈ رائس بن جائیں گے بہت جیٹ پیٹ سے بن جاتے ہیں بچوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ پر اپنی رائس کو سپائیسی بنائیں تو بڑے بھی بڑے شوق سکھائیں گے زارت ہے جس میں جو ہے وہ سمپل فیورز ہوتے ہیں تو ابھی ایک کوئک سا پھر میں کچھ بنانا ہو تو آپ سے پاس لیفٹ اوڑ رائس تو رکھے ہوتے ہیں اس سے بنائیں ٹرائے کریں آپ کو بھارچ لگیں گے سو ابھی میری اس ویڈیو میں آپ کو آواز نہیں لگ رہا ہوگا انرجی بھی ہوت ڈاؤن ہے تو اس کے لئے سالی فور دیت لیکن آپ کو ریسپیس سمجھ آئی ہوں گی نئی سمجھ آئے تو کومنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کینلی ویڈیو شیئر کریں اور مجھے کومنٹ ضرور کیا کریں جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں لازمی کومنٹ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور آپ کو کچھ اچھا لگ رہا ہے آگے آپ نے کیا دیکھنا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بہت جل دعا کریں گا کہ مجھے تب بھی ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ